پہلی بات تو یاد رکھی گا امام غزالی فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ ایسے ہے جیسے کسی پہاڑ کے اوپر تمہیں کاشت گر کے فصل لگانی ہے اب یہ سوچیں اگر ابھی اسی وقت آپ کو موت آ جائے آپ کے پاس پیش کرنے کے لئے کیا ہے جس بندر کا موت کے بعد زندگی پر اتقاد نہیں ہے وہ تو کہے گا دنیا کی ہر چیز مجھے ملے کیونکہ دنیا اس کے لئے سب کچھ ہے ساری دعائیں دنیا میں قبول ہو انہوں جو کچھ سب کے پاس ہے مجھے ملے کیونکہ اس کے مزدیک اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے کیا رہے بھوائی لینی ہے کہ انوائی لینی ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کو امانت دے اور وہ امانت پھر جس نے دی تھی وہ واپس ملے تو کیا اس پہ رویہ ہونا چاہیے انہوں نے عرض کی ارشاد فرمایا کیا رویہ ہونا چاہیے امانت جس کی تھی جب وہ لے گیا تو بہت ہی ختم ہوئی کہا اب جب انہوں نے یہ سنا تو ماں پھر ہوئی حضور نے آپ تے در خار فرمایا ابو تلہا یہ جب تُو نے اور تُوڑی بیوی نے کیا ہے نا تو تجھ سے تُوڑا رات میں تُوڑا رسول بڑھائی فرمائی جو کمائی آپ کی ہے کتنی کمائی پر راضی ہیں کہ نالا فریاد ہے ہر بندے کو جا کے بتا رہے ہیں میری کمائی تھوڑی ہے مجھے فلاں نے تباہ کر دیا یہ کر دیا تو اللہ سے راضی ہو جا وہ تو تُوڑ سے راضی ہے کہا پہلے سلمان فارسی کی اُڈی کا غلام تھا پھر یہاں آیا اپنے نبی کا غلام بن گیا اور جب ان کا غلام دنا صوبے کا ایمان بن گیا اصل میں تو بہر یہ مجھے تینے کا ہے مجھے فرمایا اصل طاقتور بھر ہے جس سے خصہ آیا اور اتنا خصہ تُو نے خود اتمادی اہم ترین چیز ہے ماسٹر کی ہے دنیا کے اندر یاد رکھی confidence is actually what you put in the hours during unseen period وہ کوشش جو آپ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا جب کوئی آپ کے لئے تعریف کرنے والا نہیں ہوتا اس وقت میں جو آپ کوشش کرتے ہیں وہ confidence ہے بہت بڑا پلیور یہ کہتا ہے کہ گیم سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے وہ تو ایک گھنٹے کی ہے اس ایک گھنٹے کی گیم سے پہلے کوئی سات سال میں نے practice کی ہے وہ چیز ہے میری گیم میں جتنی سانس پھول نہیں ہے کتنی دفعہ پھول گیتی ہے میری تو مجھے گیم کے اندر سانس پھول نہیں ہے جو کہ فرق تو بڑے کا نہیں گیم میں جو pressure رہنا ہے وہ تو practice میں کتنی دفعہ سانی ہے میں نے گیم تو میں سوتے میں بھی کھیل لوں گا اصل چیز وہ practice hours ہیں جب کل میرے لئے تعلیم آرنے والا نہیں ہوتا جب مجھے کلے صبح پانچ بجے اٹھ کے بڑی زبردست exercise کرنے پڑتی ہے 90 second دورنا تھا اس نے اور اس 90 second کے لئے بہت سال دورتا رہا ہے اس 90 second میں دور کو اس نے world record منا لیا the effort you put in during the unseen hours یاد رکھنا تمہاری خود اعتمادی ماؤنٹ ایورسٹ پہ پہنچ جائے گی اگر تم نے اپنے آپ سے کیاوے وعدوں نبانے شروع کر دیے اگر تم نے اپنے آپ سے کیاوے وعدوں نبانے شروع کر دیے تمہاری خود اعتمادی وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ پہنچ جائے گی اسے کوئی بیٹ نہیں کر سکتا خود اعتمادی یہ نہیں ہے کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ساتھی اب آپ یہ سوچ رہے گی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان سب سے افضل ہوں سب سے بہتر ہوں خود اعتمادی یہ ہے کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے اور آپ یہ سوچ رہے گی یہ سب الگ الگ توفہ الگ الگ ٹیلنٹ الگ الگ گفت الگ الگ صلاحیت کے دنیا میں آئے ہیں میرا ان کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے میرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ اپنے راہ پہ جا رہے ہیں میری اپنی راہ ہے اور میں نے اپنی راہ کے اندر اپنے آپ کو مضبوط ترین بنانا ہے this is confidence the promise you make with yourself never break them otherwise no confidence will occur ہم تحر پہ نوجوان یہ بات کرتے ہیں کینکہ برائی کی طرف زیادہ ملاان ہوتا ہے خاص اور پہ if you consider the youth then youth are mostly inclined towards the bad things bad acts bad talks bad communication bad manners bad mood they fight they abuse they watch dirty stuff on social media so what is the reason why the negative is more attractive and positive is less attractive پہلی بہت تو یاد رکھی گا امام غزالی فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ ایسے ہے جیسے کسی پہاڑ کے اوپر تمہیں کاشت کر کے فصل لگانی ہے یہ بہت مشکل ہے جنن کا راستہ ایسے ہے جیسے تمہیں کسی ذرخینز جگہ پہ حل چلا کے فصل لگانی ہے it's very easy برائی اچھی لگتی ہے اس کو سیکھنا بھی آسان ہوتا ہے اور پھر اس کو repeat کرنا اچھا لگتا ہے بندہ اس کو reference لینا شروع کر دیتا ہے برائی کو reference لیتا ہے یہ کام ہو رہا ہے فلاں فلم میں بھی ایسے ہوا تھا یہ جو دھرنے رہے فلاں گانے کی دون ہے اوپر بیسے شروع ہو جاتی ہے بڑی دیر تک اس پہ لگے رہتے ہیں فلاں فلم میں یہ تھا فلاں میں یہ تھا اس کی کب نئی فلم آ رہی اس کا یہ وہ اوپر اگلنٹا رام سے گزر جاتا اس کے اندر پتہ بھی نہیں جلتا وقت اور پہر ایک چھوٹی سی برائی ہونا وہ گندے جالے کی طرح پورے وجود پر چھا جاتی ہے وہ نیکیوں کی راہیں بند کرتی ہے and it has a snow ball effect چھوٹی درمیانی میں تبدیل ہوتی ہے درمیانی بڑی میں تبدیل ہوتی ہے اور بڑی پورا پہاڑ اور پورا طواہ شیطان لے کر آ جاتی اور شیطان کا پہلا ٹرک کیا ہے پہلا ٹرک کیا ہے the first trick of satin now keep in mind the first trick of satin پہلا ٹرک شیطان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھی دیکھ جب تو برائی کر رہا ہے تو برائی کے دوران جب تو اپنا کام کرنے لگتا ہے برائی تو سائٹ پر ہو جاتی ہے آپ کاروبر کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس ٹائم پہ برائی سائٹ پر ذہن میں بیٹھ گئی آپ کام کر رہے ہیں کر رہے کر رہے برائی تجھے ڈسٹرپ تو کر نہیں رہی اس کا مطلب ہے برائی نہیں ہے تو ڈسٹرپ نہیں ہو رہا دیکھیں ایک استعاق ہے ایک اٹریکشن ہے کہ جیسے بریک آئے گی جیسے کچھ اٹھی ہوگی اٹھ کے باغے نہ اسی برائی کی طرف اور شیطان کا دوسرا ٹرک کہ تجھے سکون اسی برائی میں ملے گا پھر یہ ٹھیکن اسی برائی میں ہی دور ہونی ہے آجا تو پھر تعلق گہ رہا ہے پھر جلا جاتا ہے اس کے میں پھنکیں نہیں ہوتا ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو جاتا ہے سود بھی کھا رہا ہے حرام ذریعے سے کمائی لے رہا ہے بری باتیں کر رہا ہے گالیاں بھی نکال رہا ہے دوت بھی برے ہو گئے اب کیسے نکلے گا اس بندے سے اس کو کہتے ہیں تلویس ابلیس شیطان کا گندہ جالہ امام غزالی has done good work on that very good work has been done by امام غزالی on this particular chapter to save yourself from the trap of certain from the trap of this world پہلی اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے اس کے لیے حل اس کا بتا رہا ہوں حل بتا رہا ہوں اب یہ سوچیں اگر ابھی اسی وقت آپ کو موت آ جائے آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے یہ سوچیں ابھی اسی وقت بھی موت آ سکتی ہے جب موت آ جائے پیش کرنے کی نیک کیا ہے یہ جو اتنے اعتقاد ہیں ہمارے ہمارے اعتقاد موت کے بعد کا بہت مضبوط ہونا چاہیے یاد رکھیں کیونکہ جس بندر کا موت کے بعد زندگی پہ اعتقاد نہیں ہے وہ تو کہے گا دنیا کی ہر چیز مجھے ملے کیونکہ دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے ساری دعائیں دنیا میں قبول ہو جو کچھ سب کے پاس ہے مجھے ملے کیونکہ اس کے نزدیک اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے now he wants everything which is in this world چڑے گا جھنجلا جائے گا کمپیٹیشن کرے گا چوری کرے گا ٹاکہ مارے گا کیونکہ اس کے نزدیک یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہ سوچ بڑی خطرناک ہے what do you think about Muslims آپ اسلام کے برمے کیا سمجھتے ہیں اسلام کتنا سٹرنگ دین ہے جو مسلمان ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اپنے امان اپنے تقاد کے اس کا ایک تقاد ہے اس کا ایک ایمان ہے اور وہ اس کا پیرا دورہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اے تہرس پر قائم ہو جاتا ہے میرے محترم سامین اکرام چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں نئی نیکیاں کیسے ہو سکتی ہیں یہ بھی ڈھونڈے اور جو کام آپ کر رہے ہیں ان کو نیکیوں میں ٹرانسفر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بھی ڈھونڈے کھانا کھا رہے ہیں اس کو نیکی میں ٹرانسفر کریں دعا پڑھ لیں نیت کر کے کھائیں کھانا کہ یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں اسے میں دین کا کام کروں گا یہ کھانا کھانا سنت ہے پانی پی رہے ہیں آپ پی رہے ہیں بیٹھ کے پی لیں دعا پڑھ لیں اسے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں پیشلی دفعہ جو ہم نے گفتگو کی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِحِ رَاجِونَ کیوں پر یاد ہوگا آپ کو اور اس میں ڈاکٹرنگ بال کی ایک مثال بھی دی تھی کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اس کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ اللہ والوں کی ایک بات تھی جو ہم نے کیا کہ واقعی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ کتنو ضروری حضرت ابو طلحہ کا بیٹا کئی دنوں سے بیمار تھا اب مزدور آدمی تھے بیوی نے کہا کہ اب آپ کام پر جائیں گر میں کھانا کیسے آئے گا میں بیٹے گیرکھوالی کرتی ہیں دیکھیں چیک کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب ایمان ہوتا ہے بندے کا تو کتنا وہ مضبوط ہو جائتا ہے وہ بندہ اسے ایمان کی رکھوالی دیتا ہے وہ وہ واقعی دنیا کو بے ثباتی کی اور ختم ہونے والی زندگی سمجھتا ہے دنیا کی مشکلات کو وہ کس طرح سے ڈیل کرتا ہے جب اس کا اعتقاد اللہ پر ہوتا ہے کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری مشکلات مجھے پرانے گناہوں کو مٹانے کے لئے آ رہی اعت ابو طلحہ کام کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں پیچھے وہ جو بیٹا بیمار تھا وہ فوت ہو جاتا ماں اس کو سفید چادر دے کر ساتھ والے کمرے میں لٹا دیتی ہے آپ ناپ سکتے ہیں رشتہ ماں اور بیٹے کا ناپا نہیں جا سکتا ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں لٹا دی ہے ابو طلحہ شام کو آئے کھانا کھایا اب دیکھیں ماں جو عورت ہے وہ تو ویسی نالہ و فریاد کرنے میں زیادہ ہے زیادہ اس کا یہ ایموشن ہوتا اور بچہ فوت ہوا ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایک ماں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ماں کہتی ہے وہ ماں کہتی ہے کہ جب جنم دے رہی تھی بچے کو تو رونے لگی بہت زیادہ تو کہا تو کیوں رو رہی ہے اس لئے کہ میں رو اس لئے رہی ہوں کہ جب یہ میرے جسم میں تھا اس کی رکھوانی میں کر رہی تھی اس کی حفاظت میں کر رہی تھی اس کو کوئی سی قسم کا غم دکھ تکلیف نہیں آ رہی تھی اب یہ جب میرے جسم سے نکل جائے گا تو میں اس کی اس طرح حفاظت نہیں کر پاؤں گی رشتہ دیکھیں آپ سوچ دیکھیں پیلا بچہ تھا اور وہ اس بارے میں ڈر رہی تھا اب بچہ فیت ہو چکا ابو تلاہ آر آ کر زوجہ نے کپڑے پہنے سجی سنوری اور اپنے شوہر کو کھانا پیش کیا شوہر نے کھانا کھایا رج کے پھر زوبے سے ملاقات کا دل کیا ملاقات کی پھر بیٹھ رہے زوجہ نے کہا ایک بات آپ سے پوچھ رہی ہے کہ رہنمائی نہیں ہے کہا کیا رہنمائی نہیں ہے کہ رہنمائی نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کو امانت دے اور وہ امانت پھر جس نے دی تھی وہ واپس ملے تو کیا اس پر رویہ ہونا چاہیے انہوں نے عرض کی ارشاد فرمایا کیا رویہ ہونا چاہیے امانت جس کی تھی جب وہ لے گیا تو وہاں ہی ختم ہوئی کہا اب جب انہوں نے یہ سنا تو ماں پھر روئی اب صور کے بند ٹوٹ گئے کہا اٹھیں غسل دیں اس کو اس کو دفنا دیں اس کو غسل دیں اور اس کو دفنا دیں وہ چلا گیا ہے اور اس کی لاش پکڑ کے غسل دیا کفنایا اور نبی پاک کی بارگاہ میں لیتے رائے حضور نے آتے دوکھار فرمایا ابو تلہا یہ جو نے اور توری بیوی نے کیا ہے نا تو تجھ سے تیرا رات پر تیرا رسول بڑا ہی فش ہے تجھ سے تیرا رات پر تیرا رسول بڑا ہی فش ہے تیری برکت ہے اس میں نو بیٹے اللہ نے عطا فرمایا اس کے بعد کیا سمجھتے ہو وہ دینے والا ہے وہ دینے والا ہے مشکلات کو کیا سمجھتے ہو اللہ کی رضا میں راضی روگے اور شریف سے لے جاؤگے سفیان سوری رہنے ہیں فریاد کرنے ہیں اے اللہ مجھ سے راضی ہو جاؤ اے اللہ مجھ سے راضی ہو جاؤ رابعہ بسریہ پیچھے پردے سے بعلی ابو سفیان رکھ جائیے سفیان رکھ جائیے آگے بھی تو جملے بول دیں نا کاغنہ جملہ کونسا ہے کہہ رہے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جاؤ دل پر ہاتھ رکے پھلeté restore کہاں آپ بھی اللہ سے راضی ہیں جو کمائی آپ کی ہے کتنی کمائی پر راضی ہیں کہ نانا فریاد ہے ہر بندے کو جا کے بتا رہے ہیں میری کھمائی تھوڑی ہے مجھے فلا نے تباہ کر دیا یہ کر دیا تو اللہ سے راضی ہو جا وہ تو تجھ سے راضی ہے نبی کریم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بیجتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بیجتا ہے کہ جا اس کے بچے کی تُو نے روح قبض کی ہے کہتا ہے مالک منہ روح قبض کر لی تُو نے اس کو سمر سے بے فیض کر دیا کیا کہہ رہا تھا وہ فرشتہ کرتا ہے مالک وہ کہہ رہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تیری عمل بیان کر رہا تھا اللہ برماتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک ایسا گھر بنا جس کے اوپر لکھ دے ہو یہ اللہ کی عمد کرنے والے کا کہہ رہا تھا دعا بڑی ضروری ہے when you create a relation with your deity with Allah اعتبار نہ ہو تو گھرنی چلتا ہے اور اعتبار نہ ہو تو دین کے معاملات بھی ٹھیک نہیں چلتے یہ جب میں معذر نہیں پڑھ رہا ہے خیرات دینے میں سستی کرتے ہیں دیکھئے یہ اعتبار اعتماد اور ایمان کی کمی نہیں تہر کیا ہے فرمایا یقین کامل کے ساتھ دعا مانگو بے توجہی کے ساتھ خفلت کے ساتھ مانگی بھی دعا نہیں قبول ہوتی یقین کے ساتھ مانگو میرا ریب ہے اس کو وسیلے سے مانگنا پسند ہے لیکن وہ بقیر وسیلے کے دینے پر قادر نہیں ہے بچے کے لیے عورت اور مرد کا ملنا ضروری ہے لیکن وہ چاہے ہیں بغیر عہرت اور مرد کی اعتیاد عہم علیہ السلام کو پیدا فرما دے بغیر مرد کی عطیق عہم علیہ السلام کو پیدا فرما دے وہ اس کا موتاج نہیں ہے لیکن وسیلہ بنتا ہے نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھی اور سامنے پتھر تھے پانی نہیں تھا کون نے کہا پانی دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لاتی اس پتھر پر مار دے مجھے بتائیو لاتی پتھر پر مارنے سے وہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ماریں لاتی آگے پتھر پر آگے کچھ نہیں ہوتا لیکن رب فرما رہا ہے موسیٰ لاتی پتھر پر مار دے موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاتی تو آر کے پتھر پر ماری بارہ چشمیں داری ہو گئے ٹچر پر لاتی پڑی چشمیں نکل گئے ادھر سامنے دریا تھا پانی تھا بپرا ہوا موجے مار رہا تھا کیا کریں موسیٰ اب دوبارہ پانی پر لاتی مار دے پہلے پتھر پر ماری پانی جاری ہو گیا اب فرمایا اس پانی پر مار دے پانی پر ماری پانی ڈھٹ گیا وہی لاتی ہے جو کرنے والا کر رہا ہے یہ اس کی مرضی ہے تمہیں اعتماد اور ایمان رکھنا ہے سامنے سامپ آگے ہیں دوئر سارے موسیٰ لاتی پھینک دے جب سامپ آتا ہے لاتی پھینکی تو نہیں جاتی لاتی سے تو سامپ کو کپو کرتے ہیں نا سامپ آگے کوئی ماننے والا جاننے والا بھی نہیں ہے لاتی پھینک دی تو کیا ہوگا کچھ ڈیفینس بھی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا لیکن حکم تھا موسیٰ لاتی پھینک دے مانو نا مانو مانتے نہیں ہو لاتی پھینک دی وہ لاتی ان سے بڑا سامپ لے مرک آگئی ہو گیا سارے سامپوں کو عورتوں کا اس حوالے سے کمزوری ہوتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان آپ دیکھئے بچہ پیدا ہوا ہے بچہ پیدا ہوا دیکھو نبیوں کی جو مائے باپ ہوتے ہیں مواحد ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں بہت نیک ہوتے ہیں داری بات ان کے رحم میں اللہ کے لپی نے بروریش پائی فرمایا فیرحون بچے زنا کر رہا ہے اے آتون اپنا بچہ صندوق میں بند کر کے دریاں میں ڈال دے اے صندوق میں بند ہو گئے تو اکسیجن کہاں سے آئی گی بچے دریاں میں مارنے کے لئے ڈالے داتے ہیں کہ بچانے کے لئے ڈالے داتے ہیں لیکن ایمان تھا بچہ دریاں میں ڈال دیا فرمایا میرے رب نے فیراؤں کے گھر میرے بچے کی پہل رہی فرمایا حصہ بڑی شان گیا ہوگی مجھے بتاؤ میرے محترم سامین اکرام ایمان کو مضبوط کریں ایمان کو مضبوط کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات کو مضبوط کریں لیکن کتنی پہلی دیس ہے فرمایا تین کام کیا پرے تمہیں فائدہ ہوگا اب تن ایمان بن نو فرمایا کرتے ہیں میرے نبی نے جو فرمایا حق اور زنچ فرمایا فرمایا پہلی بات صدقہ دینے سے مال کند نہیں ہوگا بتائیں کتنی پہلی ایمان کی بات کیسے کند نہیں ہوگا جو میرے چائرڈ کانپنسیاں بیٹھنی ہیں اکاؤنٹلز بیٹھے کیوں کم نہیں ہوتا انکم سٹویٹ پر مینجر چارٹی دینیشن اکاؤنٹ کھلتا ہے کم تو ہوتا ہے سہزار بیاں میرے پاس ہے پائنچ سے میں نے صدقہ دے دیا باقی تو پائنچ سے میرے پاس کم ہو گیا ہزار تھا ہزار کا ہزار دے دیا کم تو ہو گیا زیرے رہ گیا لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ تُو صدقہ دے رب تنہ تجھے ساتھ سے گناہ پر آ کر دے گا ایمان ہو گئے تو دے گا نا کیسے دے گا کیا دے گا یہ تیرا کام نہیں ہے یہ سوچنا تیرا کام نہیں ہے نمبر دو پہلا صدقہ دے مال کم نہیں ہوگا صادق و حمین حق میرے سچ و نبی نے فرمایا ہے اور نمبر دو معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آئے گی معذرت کر لے سوری اپنے بچوں کو سکھاو کمی نہیں آئے گی اور جب تو اپنی رب کی رضا کے لئے آجزی کرے گا تیرے رب کا وعدہ وہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا ات عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہے بادشاہ بیٹھے ہوئے ساتھ مہمان اور غلام ہے غلام ساتھی رہتا تھا چوبیس گھنٹے غلام کو مید آگئی وہ سو گیا اب بطی خراب ہوئی بطی ٹھیک کر رہتی تیل ڈالنا تھا بادشاہ وقت ہے خود اٹھے لگے مہمان نے کہا میں اٹھتا ہوں میں کر دیتا ہوں کہا نہیں میں کرتا ہوں اٹھے ٹھیک کیا کہا غلام کو اٹھانے کہا نہیں ابھی تو سویا بچارہ کیا ہو ٹھیک کر دیا اب بادشاہ کا جو مہمان ہوگا بادشاہ ٹھیک ہی ہوگا نا کوئی وہ کہنے لگے آپ یہ خود کرنے تھے اب جملے کے اندر مچ چیک کرو گرا وہ چیک کرو وہ کیا چیز ہے اس جملے کے اندر فرمایا دیکھو جب میں بتی ٹھیک کرنے طویل ڈالنے اٹھے تھا نا میں تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور کر کے جو بیٹھا ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں تین بچی آ کر سنو سنو سارے سنو کسی کا نام نہیں لیتا لیکن اوپر سے نیچے سب کو سنا رہا ہوں سنو تین بچی آ کر خلیفہ کے دربار میں رہ رہی ہیں میرے آقا کے وصال کو تین دن ہوئے ہیں صرف ابھی only three days خلیفہ بخت کون ہے عمر بن عبدالعزیز عمر فرس یہ بتا رہے ہیں بات کہتے ہیں تین بچی آر رہی ہیں باہر آ کے کہا کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ہمارے گھر آ کے ہمارے بانت بہت ہو چکے ہیں کوئی طریقہ نہیں ہے ہماری بکری ہے آپ آ کے ان بکری کا دودھ دعا کرتے تھے آپ آ کے ہمیں دودھ دیتے تھے بیچتے بھی تھے اور ہمارا سے اس نہ چلتا اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں اب تو خلیفہ بن گئے ہیں اب کیا ہو گیا اب تو کیا کر رہے ہوئے ہیں فرمایا روح اثر کے بعد ابو بکر تمہارے گھر آئے گا خلیفہ خادم ہوتا ہے آ کر تمہاری بکریوں کا دودھ دے گا ان بکریوں کے دودھ سے تمہاری خیرگیری کرے گا عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کہا ابو بکر آنے بہنے کے لئے بیڑا سخت میار بنا کے جا رہے ہیں بیڑا سخت میار بنا رہے ہیں کون کرے گا اس طرح کون کرے گا اس طرح سلمان فارسی سومے پہ ببرنر تھے اے بسٹاپ پہ کھڑے تھے اُدھا سواریاں اتارتے جڑھاتے بسٹاپ پہ کھڑے تھے کوئی اجنبی آیا آ کر سمجھے کوئی کلی کھڑا ہے کلی کھڑا گنگا غلام میرا سمان اٹھاؤ گورنر سے اٹھا لیا سمان رستے میں لوگوں نے پیچھانا گورنر صاحب ہمیں دے دیں گورنر صاحب ہمیں دے دیں وہ ڈر گیا کہنے لگا گورنر ہے کہا نہیں جو نام تو نے مجھے دیا ہے میں وہی ہوں کہتا کیسے کہا پہلے سلمان فارسی کی اُدھی کا غلام تھا پھر یہاں آیا اپنے نبی کا غلام بن گیا اور جب ان کا غلام بن گیا صوبے پر ایمہم بن گیا ایسا میں تو یہ مجھے تینہ دا ہے مجھے ویسے نہیں فتوات ہوتی ویسے نہیں تاریخ میں نام آتے آج ہی انکساری بڑی ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر کھڑے عرض گر رہے اے اللہ سارے قیپے ہم عزت والے ہم عزت والے تو بتا عزت والا کون ہے سوچھے سمجھے عزت والا کون ہے فرمایا عزت والا وہ ہے جس کے پاس بدلن ہونے کی طاقت ہوئے اور بدلہ نہ لے ایک گولی بندوق کی پڑی آپ بیس گولی مار سکتے تھے ایٹ آئی یا پتھر مار سکتے تھے آپ رک گئے یہ عزت کا میار ہے میرے آقا علیہ السلام کی جگہ سے گزرے وہاں پر کچھ لوگ بکھر پہ بیٹھے ہوئے تھے منتشہ پہ دور دور بیٹھے ہوئے تھے پوچھا یہ کون نہیں ہوگئے کہ یہ پہلوان ہے یا رسول اللہ پہلوان ہے اور ایسا پہلوان ہے کہ جنہیں کوئی نہیں اہر آسکتا کوئی نہیں اہر آسکتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں پھر تمہیں بتاؤ کہ اصل پہلوان کون ہے اصل طاقت کس کی ہے کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے فرمایا سنو اصل طاقت ورہ ہے دیکھو امتی ہو یہ روایتیں سن کے گزرنا جایا کرو تھوڑا سوچا کرو کنہوں نے کہا ہے فرمایا اصل طاقت ورہ ہے جس غصہ ہے اور اتنا غصہ دونے معارف کرتے ہوئے وہ اصل طاقت ورہ ہے غزو سباب سب مراق علیہ السلام میں درست نیچے آرام فرما رہے تنوار نت کی ہوئی صحابہ کچھ دور ایک بندہ تھا اس نے دیکھا اس کا نام تھا غص بن حریص کافر تھا آیا دیکھا نبی پاک آرام فرما رہے آبی بیرا حضور فرماتے میرے آنکھیں بند ہوتی دن میرے جاگتا آبی بیر کر لیے میرے آقا علیہ السلام سلام کی آنکھ کھلی آپ نے بھٹھا اس سے اس سے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور کہتا ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ کان پار جنال مطلق تھا جتر کان ترہ ہے ہاتھ سے تلوار گر گئی اب میرے آقا نے تلوار پکڑی اور فرمایا مجھے تو میرے رپنے بچا لی ہے تجھے کون بچائے گا اس نے سر آگے کر دیا اپنا کہ جو مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں سر آگے کر دیا میرے آقا نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا جا میں نے تجھے معاف کر دیا نہ پہ بیر دینا یہ تلوار پکڑی تھی اور مارنا بھی ٹھیک تھا جہندے ہو رہی سر کچھ ٹھیک تھا میرے آقا کا اس سوال ہے تم بیوی کو معاف کر دو یار تم اپنے بچے کو معاف کر دو اپنے غلام کو معاف کر دو میرے پاس آئے ہو آگر کہتے تیزی میں عمرے پہ جا رہو ہجو پہ جا رہو ہمیں معاف کر دے او بھائی مجھ سے تو بیسی ہے بڑی عزت سے بات کرتے میں امام اس مسجد کا جائے معاف مانگے بیوی سے بہنوں سے بھائی سے جس کے ساتھ روز رہتے ہیں جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کی کئی غلطیاں آپ کے سامنے ہیں کیسے رسکتا اور انسان اس کی غلطیاں آپ کے سامنے نہ ہو آپ نے غلطیوں پہ مانچ کیا کہ چپک کے بیٹھ گئے اس کے ساتھ اور آگے سنو کیا کیا میرے آقا علی ساتھ سلام نے وہ پروسپیکٹڈ قاتل وہ اب جا رہے معافی کے بعد حضور نے کہا میری بات سن کے جا ہمارے در پہ جو آپ کو ایسا کہتے ہیں اگر آپ سچ نہیں تو روز نہیں سچ ہے کون ہے میں پھر آگے میں مسلمان میں کر لیں اللہ تعالی عزم کی قائل فرمائیان